آیت اللہ سید تقی موسوی اسپیحانی جو صحابہ مکیال المقارم کہلاتے ہیں ان کے خادم کے بھائی نے ان کے خادم تھے انہوں نے اپنے بھائی کو خواب میں دیکھا جو انتقال کر گئی تھی دیکھا کہ بہت لباس فاخرانہ پہنے ہوئے ہیں تو میں بڑا حیران ہوا کیونکہ میرے بھائی کا اتنا اچھا کردار نہیں تھا میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارے عامال تو اس قابل نہیں تھے پھر آخر اتنے خوش ہونے کی وجہ کیا ہے کہا کل ہی جو گورکن ہے قبرستان کا اس کی ماں کی تتفین یہاں پر ہوئی ہے اور امام حسین تین دفعہ اس گورکن کی ماں کی قبر میں آ چکے اور اطراف کی جتنی بھی قبریں اس گورکن کی ماں کی اطراف کی جتنی بھی قبریں ان سب کو امام حسین کی طرف سے لباس فاخرہ عطا کیا گیا تقیم مصوی اسفحانی کے جو خادم تھے اسی وقت کہنے میں نیند سے بیدار ہوا اور فوراں اٹھ کر گورکن کے گھر گیا اس کی ماں کا انتقال ہوا تھا تو میں نے اس سے یہ پوچھا کہ آخر تمہاری والدہ کون سے ایسے عامل انجام دیتی تھی کہا کہ اور تو کوئی مجھے خاص پتہ نہیں البتہ زیارتِ آشورہ روزانہ پابندی کے ساتھ پڑھا کرتی اور ایسا ہی عمل ہے زیارتِ آشورہ کا پڑھنا کہ آیت اللہ بہجت یہ فرماتے تھے کہ زیارتِ آشورہ پڑھنے والے کا سلام براہ راست امام حسین علیہ السلام تک کسی واسطے اور ہجاب کے بغیر پہنچ جاتا